مارننگ ویتفرہ بریکس جو ہمیں ویکنڈ کا ایک بریک ملتا ہے اپنے آپ کو وہ وقفہ دینا جس میں آپ ریلیکس کر سکیں ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ جسمانی طور پہ جہاں پہ ہم کسی بھی دباؤ کا تناو کا کسی پریشانی کا تفکر کا کسی بھی ایسے جذبات کا یا خیالات کا شکار نہ ہو جو ہمیں روزانہ کی زندگی میں تنگ کرتے ہیں مجھے ایک تسلسل اور ایک ریگولیریٹی ہوتی ہے اس کو بریک کرنا اس کو بریک کر کے کچھ دیر کے لیے رک جانا ہمیں لگتا ہے بعض اکات لوگوں کو اتنی عادت ہوگی ہوتی ہے ہنگامہ خیزی کی ہلچل کی ہیجان کی زندگی میں ایک بھاگ دوڑ کی کہ ایک جو سکون کا لمحہ ہوتا ہے نا اس کو بوریت سنجھا جاتا ہے لیکن یہ ہمارے جسم کو بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے یہ جو ریسٹ ان ریکرییشن ہے نا یہ صرف ایک تفریح نہیں ہے یا یہ ایک لیکچری نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے ایک بڑی مشہور سینگ ہے جو مجھے اچھی بھی لگتی ہے اور میں اسے فالو بھی کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے ان وقفوں کی جس میں کہ جنیند کا وقفہ ہے جو ہمارا تھوڑا سا اپنے آپ کو جس طرح سے بھی آپ ریلیکس ہوتے ہیں اپنے آپ کو وقت دینے کا جو وقفہ ہے اگر ہم وہ وقفہ باڈی کو اپنی نہیں دیں گے تو پھر ہماری باڈی کو تو اس کی ضرورت ہے وہ خود لے گی وہ وقفہ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت پہ لے کہ جب ہمارے پاس اس کو وہ وقت ہو دینے کے لیے سو اپنے آپ کو اگر آپ نے بچانا ہے بیماری سے اور انڈیو قسم کے ایسے ایپیسوڈ سے کہ جس میں آپ اچانک سے کسی ایسے مسئلے کا شکار ہو جائیں جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں یا جس کے لیے جو آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس بیماری کا یا اس پریشانی کا شکار ہوں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو وقفوں میں تقسیم کر کے جینا سیکھیں اور ان وقفوں کے درمیان انجوئے کرنا لطف اندوز ہونا اللہ کی دیوی بہت ساری نعمتوں سے بہت سارے رشتوں سے اس وقت سے جو ہم کا ہوئے ملا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں زندگی میں ایک اچھا وقت گزارنے کا موقع بھی دیتی ہیں اور ایک اچھی زندگی جینے کا جسے کہتے ہیں حوصلہ بھی دیتی ہیں میں بریک کے لیے رکوں گی اور بریک کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات آج ہماری مہمان جو ہے ان کا تعلق ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس اور فیلڈ سے ہے اور ہم ان سب سے ملیں گے اور انجوئے کریں گے بریک کے بعد ملتے ہیں اور مل کے کنگنائے ہے گمشرا جو خوشیاں ساری وہ دھونے لائے اور پیر سلس کرائے مورننگ ویدفرا